کچھ دوزوں کو لگتا ہے کہ اگر ہم فیننشل ڈاکومنٹس لگا دیں گے کوئی ایک ڈیٹ کروڑ کی سٹیٹمنٹ شو کر دیں گے تو دن ہمارا ویزا لگ جائے گا وہ ہماری اچھی ہوم ٹائز ہوں گی تو ایسا نہیں ہے یہ بالکل غلط جو ہے نا ان کی ایک تنکنگ ہے زمشن ہے بلکہ اس کو آپ نے اگر آپ نے ہوم ٹائز کو اسٹیبلش کرنا ہے بہتر سے بہتر دکھانا ہے تو ملٹیپل چیزیں آپ کو دیکھنا ہوں گی ملٹیپل چیزوں کے اوپر آپ کو جو ہے ن کرنا ہوں گی وہ سب چیزیں جب کور ہو جائیں گی تو دن آپ کی ہوم ٹائز اچھی شو ہوں گی اور آپ کے ویزا کے چاند سے ضرورت نہیں ہی اچھی ہو جاتے ہیں اسلام علیکم دوستو میں ہوں تنویر عباس اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل ویسل کنسلٹن ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہم ٹائز ویڈ جور ہوم کنٹری مطلب آپ نے کیسے جو ہے اپنے ہوم کنٹری کے ساتھ جس میں آپ جہاں سے آپ اپلائے کر رہے ہیں اس کے ساتھ اپنی ٹائز کو شو کر سکتے ہیں زیادہ زیادہ یہ چیز شو کر سکتے ہیں کہ آپ سٹیڈی کرنے کے بعد واپس اپنے ہوم کنٹری آئیں گے واپس ادھر آئیں گے لیٹس پوز اگر آپ پاکستان سے اپلائے کر رہے ہیں تو پاکستان سے ٹائز آپ کی مضبوط ہونی چاہیے تاکہ ویزا آفیسر کو یہ نہ لگے کہ آپ جو ہے وہاں پر جا کر سیٹل ہونا چاہتے ہیں وہاں پر جا کر کام کرنا چاہتے ہیں وہاں پر جا کر ایک ایز ایمیگرنٹ جا رہے ہیں بلکہ وہ یہ سمجھے کہ آپ ایک سٹیڈنٹ ہیں اور سٹیڈنٹ آپ وہاں پر سٹیڈی کر کے اس کے بعد واپس اپنے ہوم کنٹری آ جائیں گے تو جتنی اچھی آپ کی ٹائز ہوں گی اپنے ہوم کنٹری کے ساتھ اتنا ہی آپ کے ویزا کے چانسز بڑھ جائیں گے کچھ دوزوں کو لگتا ہے کہ اگر ہم فینینشل ڈاکومنٹس لگا دیں گے کوئی ایک ڈیٹ کروڑ کی سٹیٹمنٹ شو کر دیں گے تو دن ہمارا ویزا لگ جائے گا وہ ہماری اچھی ہوم ٹائز ہوں گی تو ایسا نہیں ہے یہ بالکل غلط جو ہے نا ان کی ایک تنکنگ ہے زمشن ہے بلکہ اس کو آپ نے اگر آپ نے ہوم ٹائز کو اسٹیبلش کرنا ہے بہتر سے بہتر دکھانا ہے تو ملٹیپل چیزیں آپ کو دیکھنا ہوں گی ملٹیپل چیزوں کے اوپر آپ کو کور کرنا ہوں گی وہ سب چیزیں جب کور ہو جائیں گی تو دن آپ کی ہوم ٹائز اچھی شو ہوں گی اور آپ کے ویزا کے چانسز اتنی ہی اچھی ہو جاتے ہیں تو دوستو ویڈیو آکر تک دیکھئے گا کافی زیادہ آپ اس کے اندر ہم بتائیں گے انفرمیشن آپ کو دیں گے کہ کس طرح سے آپ اپنی ہوم ٹائز کو بہتر کر سکتے ہیں اور ہوم ٹائز اچھی شو کر سکتے ہیں اگر آپ نے ہمارا چینل سب چائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیں تاکہ آپ کو نئی نئی ویڈیوز ملتی رہیں اور اگر آپ بھی یوکے یو ایس اے کینیڈا آسٹریہ اٹلی کسی بھی ملک میں اپلائی کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں تو اس کے لیے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے ہم سے کوئسٹن پوچھنا ہے تو اس کے لیے نمبر ایک شو ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ اپنا کوئسٹن وائس میں یا ٹیکس میں بھیج سکتے ہیں اپنے نام کے ساتھ اور اپنا کوئسٹن جو ہے نا سٹی بات مطا کر اپنا کوئسٹن بھیج دیں ہم آپ کو اس کا کمنگ جو ویڈیوز ہیں اس کے اندر کوئسٹن آنسرز کی ویڈیو کناتے ہیں اس میں اس کو آپ کا جواب دے دیں گے تو دوستو اب آتے ہم ٹاپک کی طرف کے جو ہے آپ نے کیسے ہوم ٹائز جو ہے نا شو کرنی ہے کون کون سے پروسیجر ہیں جن کو اگر آپ فالو کریں تو آپ ہوم ٹائز اچھی شو ہو جائے گی دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ہوم ٹائز ریجیکشن ہیں کیا دوستو جب ویزا آفیسر آپ کے ڈاکومنٹس کو دیکھتا ہے تو اگر اس کو لگتا ہے کہ آپ صرف ایک آپ کی اچھی ایڈوکیشن ہونے کے باوجود اگر آپ کے فائننشل ڈاکومنٹس میں کوئی کمی بیشی ہے یا اس کو یہ فیل ہوتا ہے کہ آپ نے یہ پیسے کہیں سے پکڑ کے لگائے ہیں آپ کے پاس کوئی جوب نہیں ہے آپ نے کوئی اپنی میریٹر سٹیٹس کو ڈیکلیئر نہیں کیا یا آپ کوئی یہاں پر جوب نہیں کر رہے یا آپ کوئی اور کام آپ کوئی ایکٹیوٹی نہیں ہے تو پھر وہ کیا اس کو یہ ازیوم کرتا ہے کہ آپ پاکستان میں سیٹل نہیں ہیں آپ یہاں پر صرف جو ہے نا ویزا لے کر سٹیڈی کا پاتھوے یوز کر کے آپ وہاں پر امیگریشن چاہتے ہیں آپ امیگریٹر ہونا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر وہ آ کے آپ کی یہی شو کرتا ہے کہ آپ کی ہوم ٹائز اپنے جو ہے نا ہوم کنٹری کسا نہیں ہیں اس بیس پر آپ کا وہ ویزا ریفیوز کر دیتا ہے کچھ کنٹری جو ہیں جب وہ ریزیکشن کا لیٹر دیتے ہیں تو اس میں اس چیز کو منشن بھی کر دیتے ہیں کہ آپ کی ہوم ٹائز نہیں ہیں اس کو سپیسیفکلی منشن کرتے ہیں کچھ نہیں بھی کرتے لیکن یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس کے اوپر آپ کی ویزا ریزیکشن ہوتی ہے تو اس کے پیچھے جو ریزن ہوتی ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی لوگ فیننشل پروفائل ہے جس میں improper bank statement ہے کوئی tax return کرنا ہونا کوئی immovable property یعنی آپ کی جو ہے زمین وغیرہ کی property کے ساتھ documents نہ ہونا جس میں آپ کو share ملتا ہو اس کا نہ ہونا اور اس کے علاوہ کوئی job نہیں ہے کوئی business نہیں ہے یعنی آپ کے پاس کوئی source of income نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ شاید source of income اس کا یہ لگ سکتا ہے کہ آپ شاید جا رہے ہیں جس ملک میں جا رہے ہیں وہاں پر source of income نہ ہونے جو ہے نا اس کی دون نہیں جا رہے ہیں ٹھیک ہے نا یہاں پہ آپ کا source of income نہیں ہے آپ جو next ملک جا رہے ہیں وہ صرف آپ کا یہ ہے کہ آپ صرف وہاں پر earning کے purpose سے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے جو ہے نا education میں gap کا ہونا یا پھر آپ کے education کا irrelevant ہونا BS کسی اور میں masters کسی اور میں intermediate کسی اور field میں ہونا تو یہ بھی آپ کا جو ہے نا irrelevant جو ہے education جو ہے یہ بھی اس کا background بن جاتی ہے تو اب باتیں ہیں کہ آپ نے کیسے ہی home ties کو بہتر سے بہتر شو کرنا ہے اس کے لیے کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاتا ہوں آپ ان کے اوپر اگر آپ عمل کریں گے ان کو اگر follow کریں گے تو آپ کا جو ہے business آپ کی home ties جو ہے نا وہ اچھی show ہو جائیں گی اور آپ کے visa کے chances ہوتنے ہی اچھے بن جائیں گے سب سے جو پہلا ایک آپ نے کام کرنا ہے اگر آپ show کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے جب بھی کسی visit visa یا آپ جو ہے study کا visa بھی apply کر رہے ہیں تو اگر آپ نے کوئی job کی ہوئی ہے مطلب آپ کا study کے درمیان میں gap ہے اور اس دوران آپ نے job کی ہے تو آپ نے اس job کا letter لگانا ہے اگر آپ کے کوئی business ہے family کا business ہے تو اس کے documents بھی لگائیں اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ واپس آکے یہ study کرنے کے بعد آکے آپ نے اس family business کو run کرنا ہے یا آپ نے کوئی already job کر رہے تھے وہاں سے اچھی job تھی salary slips وغیرہ تھی تو آپ کے پاس job والا option available ہے آپ study complete کرنے کے بعد اسی طرح کی job دوبارہ سے continue کر سکتے ہیں تو یہ دو چیزیں اگر آپ کریں گے تو آپ کا جو ہے جو اس کے ذہن میں visa officer کہہ گا کہ اس بندے کے پاس شاید کام نہیں ہے یا اس کو یہاں کرنے کا کوئی chance نہیں ہے تو وہ اس کو ختم ہو جائے گا وہ یہ سمجھ لے گا کہ آپ کے پاس business ہے آپ کی family business ہے یا آپ کے پاس job ہے تو اردنے کے chances تو آپ کے پاس ہیں اور دوبارہ سے آکے بھی آپ کے پاس یہ chances ہوں گے تو اس طرح سے لگا کے آپ اس point کو clear کر سکتے ہیں اس کے علاوہ next جو ہے کہ آپ property document show کریں اپنی family کی اگر آپ کی کوئی property ہے کوئی گھر ہے کوئی زمین ہے جتنے زیادہ ہوگی وہ اتنے ہی زیادہ فائدہ میں ہیں کہ آپ کو وہاں سے کوئی نہ کوئی share ملنا ہے وہ جو ہے وہاں سے وراست میں حیثان ہے یا ویسے آپ کو inheritance میں حیثان ہے تو وہ آپ جو ہے وہ لگا سکتے ہیں اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ اس کی property کی evaluation کروا لیں بہت سارے لوگ ہیں جو کہ evaluation کر کے دیتے ہیں کہ آپ کی property کی value ہے اس میں آپ کو share ملنا ہے اس لیے آپ واپس آنا چاہتے ہیں تو آپ document show کروا کے property آپ اس point کو بھی home ties کو بہتر show کر سکتے ہیں تیسری جو چیز ہے FBR کی tax returns آپ show کر سکتے ہیں کہ جو آپ نے پیسے آپ کے account میں ہیں ان کو اس طرح سے justify کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کے ہی ہیں کیونکہ جب آپ tax return file کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ ہر سال جو ہے اپنی income کو ہونے والی income کو اور جو آپ کے پاس property کی ہے یا آپ کے پاس کوئی گاڑی ہے تو وہ آپ tax return میں show کر دیتے ہیں کہ یہ میری tax return ہے ان کے اندر آپ کے وہ سارے assets show رہے ہوتے ہیں اور اس سے آپ کی جو ہے financial strength کو اس کو boost ملتی ہے اور اس سے آپ کا بہتر جو ہے نا image جاتی ہے کہ آپ tax file ہیں responsible city ہیں اور citizen ہیں اور بقاعدہ آپ کی earning ہے اگر آپ visit کیلئے apply کر رہے ہیں تو اس کا ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ student کیلئے بھی apply کر رہے ہیں تو یہ چیز آپ اپنے parents کی لگا سکتے ہیں ان کے tax returns لگا سکتے ہیں تاکہ آپ اس میں آپ کو ایک جو ہے آپ کو advantage ملے کہ آپ لوگ بقاعدہ آپ کی source of income کیا ہے bank statement تو پہلے ہی میں آپ کو بتا چکا کہ bank statement آپ نے student apply کر رہے ہیں تو آپ نے personal bank statement سب سے advantage ہوتا ہے کہ personal bank statement لگائیں اگر آپ as a visitor visa apply کر رہے ہیں تو پھر آپ personal بھی لگائیں پلس جو ہے آپ جو ہے اپنی company کی بھی لگا سکتے ہیں جو business ہے اس کی بھی لگا سکتے ہیں اور student کے سلسلے میں آپ جو ہے personal بھی لگا سکتے ہیں parents کی بھی لگا سکتے ہیں لیکن اس میں بھی کوشش کریں کہ آپ اپنی personal لگائیں لیکن اگر personal لگائیں گے تو آپ نے source of income جو ہے وہ اپنے parents کا show کرنا ہے کہ آپ کے parents یہ earning کر رہے ہیں اور انہوں نے یہ پیسے جو ہے آپ کے account میں رکھائے ہیں آپ کی studies کے لیے یہ پیسے رکھائے ہیں تو اس سے آپ کا جو ہے ایک بہتر impact جاتا ہے اور آپ کا ان کا جو visa officer کے mind میں ہوتا ہے کہ اس کے بعد شاہد low financial sources لیے یہاں سے move کرنا چاہتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے marital status کو جو ہے آپ کو ضرور show کرنا چاہیے اگر آپ married ہیں تو آپ married show کریں تاکہ آپ کی home ties بہتر ہو جائیں جو لوگ visit کے لیے apply کر رہے ہیں ان کے لیے تو یہ بہت اچھی چیز ہے کہ اگر وہ married ہیں اور ان کی family ادھر ہے ان کے بچے ادھر ہیں اور ان کی بیوی ادھر ہے تو وہ اس میں ان کے لیے ties ہو جاتی ہے کہ اس نے بندے نے واپس جانا ہے جس کام سے جا رہا ہے یہ واپس ضرور آئے گا تو اس کی باقی ساری family ادھر ہے تو اس طرح سے کر کے آپ کے ویزا کے chances بہت بڑھ جاتے ہیں اور آپ کو اس کا فائدہ ہوتا ہے اس لیے marital status کو آپ نے لازمی جو ہے وہ show کرنا ہے اگر آپ single ہیں تو پھر آپ اس نہیں کر سکتے پھر آپ آپ کو جیسے آپ کے باقی چیزیں ہیں اس point کو آپ کو skip کرنا پڑے گا لیکن باقی چیزوں کے اوپر آپ cover کر سکتے ہیں اپنی فائل کی پرپیشن کریں تو آپ کا یہ جو home ties کا وجہ سے آپ کا ویزا کی refusal ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی اور ویزا کی refusal آپ کی وہ جو refusal ہے وہ آپ کی success میں بتل جائے گی جس تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے اس کو لائک اور شیئر کیجئے آپ زید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل بھی subscribe کر سکتے ہیں اگر آپ کا بھی کوئی question ہے جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیئے ہوئے number پر اپنا voice میں یا text میں وہ question send کر سکتے ہیں ہم آپ کو آنے والے دنوں میں اس ویڈیو ان questions کو اپنی ویڈیوز میں بھی شامل کریں گے اور اس کے اوپر آپ کو reply بھی دیں گے اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ